مکہ منتری یوگی آدھتناتھ کی اہم بیٹرک ہونے جا رہی ہے زائر طور پر روزانہ ٹیم 11 کے ساتھ میں مکہ منتری یوگی آدھتناتھ ادھکاریوں کے ساتھ میں سمکشہ بیٹرک کرتے ہیں پیموڈی کے سمبودن کے بعد میں سی ایم کی یہ پہلی بیٹرک ہے سی ایم آباس پر تھوڑی در میں یہ بیٹرک شروع ہوگی اب جبکہ تین مہی تک لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا اس کے حساب سے نئی رنیتی اترپردیش میں مکہ منتری یوگی آدھتناتھ کے دشاہ نردیش میں تیع ہونے جا رہی ہے ان رنیتیوں کو لے کر کے اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں جس بیٹرک کی شروعات ہوگی کیونکہ پردار منتری نرین موڈی نے جو کئی ساری بہت پور باتیں کہیں ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں جو اپیلز ہیں جو فیصلے ہیں جو جانکاریاں ہیں ان تمام چیزوں کے آدھار پر اترپردیش کے سرکار جو ٹیم 11 ہیں ان کی ادھکاریوں کے ساتھ میں بیٹھک کے بعد میں اس بیٹھک کے بعد میں نئی رنیتی تیار ہوگی جانے کہ وہ علاقے جو ہارڈ سپوٹ میں چنہت کیا گئے ہیں وہ جگہ جو ہارڈ سپوٹ میں آتے ہیں اور اب آگے وہاں پر بہتری کیسے لائی جا سکتی ہیں جیسا کہ پچھلے دو تین دنوں سے پریاس چل رہے ہیں مگر پیس فروی تک سمکشہ کی بعد پردھار مطری نرند موڈی نے کہی ہے کہ سمکشہ ہوگی لاجیوں کی اس طرح پر قسموں کی اس طرح پر گاؤں کی اس طرح پر اور اس کے بعد میں کچھ شرطوں کے ساتھ میں وہاں پر چھوٹ دی جا سکتی ہے مگر آج کی اس بیٹھک کے معنی کیا ہے مکہ منتری یوگی آدھتنات کے کس طور پر یہ بیٹھک الگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ میں حرندر چودری ہمارے سیوگی اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر لکھنو سے ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں حرندر ظاہر طور پر آج کی یہ بیٹھک کافی مہتپوڑ ہے کیونکہ پردھار مطری نرند موڈی کا سمبودھن ہو چکا ہے اور اس بنیاد پر اب یہ سمکشہ بیٹھک اور نئی رنیتیوں کیلئے بیٹھک ہونے جاری ہے کس طور پر آج کی اس بیٹھک کو دیکھا جائے جب باہر حالانکہ روزانہ سی ایڈیوگی عدیزنان ٹیم 11 کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں اور یوپی کے جو حالات ہیں سبی پیچسر زلو میں ان کی سمیشہ کر رہے ہیں لیکن ابھی جو بیٹھک شروع ہوئی ہے اور یہ بہت اہم مانی جائے گی چونکہ موڈی کے رات کے نام سمبودھن کے بعد اور جو تین مہی تک انہوں نے لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھانے کا جو اعلان کیا اس کے بعد سی ایم یوگی کی پہلی بیٹھک ہے حالانکہ یہ سنبھا بھی تھا اور انہوں نے تیاری یوگی سرکار کی طرف سے پہلے بھی کی گئے لیکن امید کی جا رہی تھی کہ کچھ ریائے پی ایم موڈی کی طرف سے یہاں اناؤنس ہو سکتی ہے کچھ چھوٹ مل سکتی ہے خاص کر کوئی نہیں لاکوک کے لیے جہاں ابھی تک کوئی بھی کورونا پوجیٹیو مریج جو ہے وہ ریکارڈ میں نہیں آیا ہے لیکن کیونکہ اب کہا ہے کہ بیس اپریل تک پرخان منتری کے طرف سے اس بات کو ساکھ صور سے کہا گیا ہے بیس اپریل تک وہ دیکھیں گے سبھی راجعوں یعنی کہ ہارندر یہ مان کر چلا جائے کہ اترپردیش کے ابھی پیتیس زلیں ایسے ہیں جہاں پر اس سنکرمڑ کا اثر نہیں پہنچا ہے اگر میں غلط ہوں گا تو کرکٹ کیجئے کہ چالیس زلوں میں ہی سنکرمڑ کا اثر ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ ان پیتیس زلوں میں بیس تاریخ کے بعد میں کچھ ڈھیل دی جا سکتی ہے جب بات دیکھیں آنکڑا تھوڑا سا بڑا ہے ابھی تیتالیس جلیے جو ہیں وہ سنکرمڑ ہو چکے تو بتیس ایسے جلیے ابھی کہے جائیں گے جہاں کورونا کی مار ابھی تک نہیں مارویں نہیں آئے اور وہاں ابھی تک کورونا نے پیر نہیں پسا رہے تو یہ بتیس جلوں میں امید کی جارہی تھی کہ کچھ پردھان منتری موڈی کے اعلان کے بعد یوگی سرکار کی طرف سے بھی کچھ سانی سرک پر چھوٹ دی جائے گی لیکن جس طرح سے میں لگاتا ہوں کہہ رہا ہے کہ پی ایم موڈی نے ساپ کیا بیس تاریخ کے بعد وہ ریویو کریں گے اور یہ کہا کسی علاقوں میں انہیں چھوٹ دی جائے گی اس بات کو وہ خود ریویو کریں گے تو ایسے میں سی ایم یوگی آدھتان اپنی ٹی ایم ایلیون جو دکھا ہے اس کا ایک مطلب کیا یہ نکالا جا سکتا ہے کہ خاص طور پر ہارڈ سپوٹ والے علاقے ہوں یا دوسرے علاقے سختی اور زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ جن بنیادوں پر ریائیت دی جائے گی چھوٹ دی جائے گی اگر ان لنگھن وہاں پر ہوگا تو ریائیت واپس لے لی جائے گی سختی سے پردامتری موڈی نے کہا تو مطلب یہ ہے کہ اس لوگ ڈاؤن پارٹ ٹو میں اور زیادہ سختی دیکھنے کو ملے گی پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 20 اپریل تک ابھی کوئی ریائیت ہمیں نہیں ملنے جاری کسی طرح کی چھوٹ جو جس بات کی امید ایک عام دنمانس کو تھی خاص کرونی علاقوں کو جہاں کورونا کے مریض نہیں ہیں وہاں ابھی کوئی ریائیت نہیں پوری سختی کے ساتھ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا پالن کرائے جائے گا اور راج سرکار اپنے جلے کی جھکائی ہیں ان کے ذریعے اس کو سنشک کرانے کی کوشش کریں گی جب بات دیکھیں اس بات ٹاک میں اہم ہی ہے کہ یوگی سرکار کی طرف سے پہلے سے یہ تیاریاں کی گئے تھی پندر اپریل سے نہ صرف ان کے جو سبھی منتنی ہیں وہ اپنے کاریل میں بیٹھیں گے اس کے علاوہ جو نرمان کارڈا کو اب ہوا نرمان سے جڑے کارے ہیں ان کو سنشک کرنے کے لیے اور جو نرمان فالکریہ ان سے جڑی کائیاں ہیں وہاں پہ جو لوگ ان سے سنبھنے جو لوگ ہیں ان کو چھوٹ دینے کے لیے تمام جو تیاری جو ایکسرسائیس کی تھی اب ایک بار صرف سے ریویو کرنا ہوگا کیونکہ پی ایم نے کہا ہے بیس اپریل پہ کوئی چھوٹ نہیں تو ایسے میں بہت اہم بیٹھا گیا جائیے جو اس وقت مکہ منتری آواز پر سی ایم یوگی آسان دے رہے ہیں شاہلے ہرندرے واپس بھی آپ کی طرف رخ کریں گے فلال ان تمام جنکاری کے لیے بہت شکریہ